اللہ کے حکم سے نہ فرمانی کی تو پھر یہاں بھی انجام برا ہوا اور آگے سخت اللہ نے عذاب تیار کر رکھا فَتَّقُ اللَّهِ يَا عُلِ الْبَابِ الَّذِينَ عَامًا اب جو ہم اسلام والے ہیں بات ہو رہی چکریت کا فرق مضمون پڑھ رہے اللہ نے اس میں کہا عُلِ الْبَابِ کون ہے؟ عقل والے عقل والے وہ ہیں جو ہر بات میں سوچنا ہے کہ اس میں نوٹوں کے حساب سے کتنا فیضا ہوگی یہ دین والے نہیں ہیں اصل میں عُلِ الْبَابِ کون ہے؟ لُب لُب کہتے ہیں مغز کو جیسے بادام کے اندر گری ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں لُب اللہ کہتا ہے انسان جو نا سارا سار سے پاؤں تک یہ کھول ہی کھول ہے یہ کچھ نہیں اس میں ایک شئے یہ اصل کینٹی وہ لُب عقل عقلِ خالص جو ہے وہ ہے جو اس میں اللہ تعالی نے رکھی ہے مگر اس عقلِ خالص کا یہ رتیجہ ہے کہ اس سے آدمی رہبر کو پہچان لیتا وہ صرف رہنمائی کرتی ہے دنیا میں رہبری کے مدعی ہیں کوئی لیڈر ہے کوئی فلسوی ہے کوئی دانش بھا رہا ہے شاعر ہے ایک طرف پیغمبروں کا گروہ ہے وہ اپنی عقل سے کام لے کر کتنے سارے جو ہیں ان میں سے میں کس کے پیچھے چرو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی آسمان کے سورج کی طرح ہے روشن ان میں کوئی دبا ہے ان کا دشمن نہیں تلاش کر سکا ساری عمریں ان میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ان کی باتوں میں ان کی اپنی کوئی غرض اور نفع نہیں جاری بات کہ یہ بھی جھگڑا چلتا رہے ہیں رسول کو کیسے اس نے کہا رسول نے کوئی بات ایسی نہیں کہ یہ کرو جو پہلے ہی میرا دل نہ کہتا ہو کہ یہ آرکنی کو واقعی کھرنی چاہیے معروف ایسی اچھانیاں جو ہر آدمی پہلے ایسی طور پر جانتا ہے اچھانیاں انصاف کرو رحم کرو دوسروں سے سچ بولو اس میں کونسی بڑی بات کرتا ہے اور جن سے روکتا ہے وہ پہلے انسان کا دل اس سے نفر کرتا کہ یہ مہن کر غلط بات کرتا بیسک پریکٹیکلی کچھ رہے جانتا ہے اس لیے میرے دل کی بات کہتا اس کی کوئی بات ایسی نہیں جو پہلے سے میرا دل نہیں قبول کر رہا اس لیے رسول ایسا صاف سوسرا پاک رہنمائی ہے کہ اس کی رہنمائی پر اکل مند بروسہ کرو جن کی اکل نہیں ہوتی اکل مند نہیں ہوتے وہ اکل جو ہے وہ غرض میں پھنس کی ہوتی ہے کسی مفاد کے بندے بن گئتے اکل کا نام غلط لیتے ہیں اصل میں مفاد پرست ہوتے ہیں کہ ہماری یہ کرپشن چلتی رہے ہم ذرا کرتے رہے ہیں ہم شرابیں پیتے رہے ہیں اس کو جہد کرنے کے لیے اکل ایار ایسا بھیس بنا لیتے ہیں اکل بیچاری کو اپنا غلام بنا کر اس ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں کہ وقارت کرو ہماری ان غلط باتوں کے لیے دلیلیں گھڑو اس بیچاری کو غلط راستے پر تم نے جلایا ورنہ خالص اکل جس کو لب کہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتی کہ وہ رہیاں جو اچھی ہیں اور یہ برے لوگوں کی پیردی کرو وہ اچھے لوگوں کی پیردی کا ہو حیرمی رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات کہی مجھے اور آپ کو انسان بھی عربی میں کہتے ہیں ہم سب انسان کہنا دیں انسان اصل میں آنکھی پتلی کو کہتے ہیں پتلی نہ بس ہرہ کچھ آنکھ برباد تو وہ کہتے ہیں انسان انسان کیوں ہے اس میں آدمی دیدست و باقی پوستست آدمی جو ہے نا صرف اس میں اصل جو چیز ہے وہ آنکھی ہے دیکھنا کس کو دیکھنا دیدہ باشد قدیدے دوست آنکھنا اس دیکھنے کو کہیں گے جس سے وہ اپنے محبوب کو دیکھ لیں خدا سمجھ میں آجا ہے اسے اس نے صحیح دیکھا ورنہ انسان کہہ رہا نہ کہ کوئی حق نہیں جانورہ ہے بتر ہزاروں سے ایک چار پایا دیکھنے والا بنا تھا تو کائنات دیکھتا کتنا جہان اللہ تعالی نے قرآن مجید پڑھتے ہیں سورہ روم نحل منا آیاتے ہی منا آیاتے ہی منا آیاتے ہی بم برس رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان و دمین بنائی ہو گیا اس کی نشانیوں میں سے کہ دن رات روزہ نہ آ رہا ہے اس کی نشانیوں میں سے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے اور دمین سے نباتات ہو گئی ہے تو چار پائے کھا رہا ہیں تم کھا رہا ہیں اتنی نشانی ہیں ایک جگہ ڈھیر کر دیتا ہے سوائے سبحان اللہ کہنے کے کوئی چارہ نہیں ہے مگر ہم یہ سب کچھ گزرتا رہا تھا رکیل کے طور پر دھیان کبھی نہیں کر یہ وقت پر سور جاتا ہے کہ لوگ اٹھیں کاروبار چلیں روزی چلاش کریں رات آتی ہے کہ یہ ریسٹ کر لیں کتنا معقول انتظام ہے کتنا اچھا بندو بست ہے مگر انسان توہ جو نہیں کرتے صحیح اقل مند وہ ہیں جو یہ ساری چیزیں دیکھ کر سچار ہے نا قابل اعتماد رہبر رسول ہے جس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں کوئی غرض نہیں بلکہ اس نے سب سے بڑی بات جو لوگوں سے کہی لا صلو کمرہ احر میں ناجر بڑے سے بڑا دشمن اٹھے میں جو تمہیں کہتا ہوں جو باتیں سمجھاتا ہوں اس کا کوئی بدلہ چاہتا ہوں اگر کوئی عوض لے رب باتیں کھڑی ہیں جو ہر شریف آدمی مانتا کہ واقعی یہ اچھائی ہیں اچھائی ہیں لیتا کچھ نہیں سچا ہوں دشمنوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے اندر رہ رہا ہوں اور اسی لئے اللہ کہتا ہوں میں نے ہمیں رسول انہی لوگوں میں سے بیجے جن نے آیا کہ شروع سے لے کر جانتے تھے کہ یہ ہم میں پیدا ہوا ہے اس کی جوانی ہم نے دیکھی جن رات اس کے ہمارے سامنے ہے کوئی دشمن نہیں ناجرد کر سکا کہہے کہ یہ افران وقت نہیں یہ بری بات کہی اللہ کہتا ہوں وہ رہبر قابل اعتماد نہیں یہ فلسی ہے جو لونڈے بازی کرتا ہے غلامیوں کے ارسطو جیسے افلاتون جیسے جو کہتے ہیں انسانوں کو غلام لانا نہیں کیا وہ اللہ کے رسولوں کو جو لاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے فتق اللہ یا علی الباب اللہ دین آمان اللہ نے صرف اکر مند ان کو کہا جو رسولوں کو مان لیتے ہیں کہ ان کی صحیح اقل ہے یا رہی ان کے ہاتھ میں رہبر کا دامنا آگیا اے ایمان والو اے اکر مندو اب تم بھی بچنا اللہ کی نافرمانی سے پہلی قوم میں نافرمانی کر کے تباہ ہوئی ہیں اگر تمہیں یہ اقل آگئی ہے سمجھ آگئی ہے کہ رسول سچے ہیں قرآن ٹھیک ہے تو ان کو مان لیا فتق اللہ اب تم نادا کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا بچنا غلط کام نہ کرنا صرف یہ نہیں کہ مان لیا اور اس کے بعد ایمان کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے تقویٰ پیدا ہو جائے سمجھ سمجھ قرآن نہیں قدمہ رکھے کہ اب غلط طرف نہیں جانا جب رسول نے یارب بسا جی ہے کہ ادھر جاؤ گے تو خطرہ ادھر جاؤ گے تو نفع اب میں ماننے کے بعد کروں تو میرا تو حضر بالکل ختم ہو گیا جنہیں سمجھ نہیں آئی وہ شاید ان کا کوئی بہانہ چل جائے میں مانتا ہوں کہ یہ راستہ وہی ٹھیک ہے جو پیغمبر کہتا پھر اس کے خلاف کے میں میرا کیا حضر ہوگا ذکر اتار دیا اور ذکر کے آگے کہا رسول واہو بھی نہیں دا اللہ یہ بھی نہیں کہا کہ ذکر اتارہا ہے اور رسول اتارہا فرمایا ذکر اتارہا ذکر کیا رسول حالانکہ ذکر علاقہ ہے قرآن ہے رسول اگر مگر ایک ہی کر دیا ذکر اتارہا یعنی رسول اتارہا بجل کیوں کیونکہ دیکھنے میں اللہ کی کتاب اور رسول دو ہے یہ کتاب ہوتی ہے وہ ایک شخص ہوتا ہے مگر حقیقت میں دونوں ایک ہوتے ہیں یہ لکھا ہوا قرآن ہوتا ہے وہ چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے وہ الگ نہیں ہوتا یہ جو کچھ کہتی ہے یہ تعلیم ہوتی ہے وہ عمل ہوتا ہے وہ کر کے دکھا جاتا ہے اس لیے اگر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے کیسا شخص تیار ہوتا تو وہ رسول ہوتا ہے اس لیے اللہ کہتا ہے تمہاری طرف کتاب ہوتا رہی ہے وہ کتاب کیا ہے خود رسولی رسول آپ ہی کتاب ہے یہ الگ نہیں ہے خود ذکر ہے اور ذکر جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا قرآن مجید کو کہا دوسری کتابوں کو کہا رسولوں کو کہا کہ ذکر لے کر آئے ذکر ہی مہینر یاد دہانی یاد دہانی کہنے باتوں کی تین چار بات ہیں قرآن کا ایک لفظی زیادنی ذکر کہتے ہیں قرآن جو آئی ہیں اِنَّا نَحْنَ نَزَلْ ذِكْر وَالْقُرْآنِ سے ذکر یاد دہانی ایک یاد دہانی تجھے ہے کہ جو فطرت میں خمیر میں اللہ تعالی نے نیکی بدلی کا شعور رکھ لیا ان پر جو پردے پر جاتے ہیں انسان آوارگی میں پڑھ کر رہا یاشی میں پڑھ کر رہا ان کو ذرا دبا دیتا یہ یاد دہانی کرا دیتا وہی عجل وہی انصاف وہی سچ وہی رحم وہ نیکی انسان نے لیا تھا فطرت کے دبے وہی ذخیرے ضمیر کے اندر جو چھپیے باتیں وہی روشن کر کے دکھا جاتا اس لئے اقلمند آدمی اس بدلی کی طرح کہتا یار کونسی نہیں بات ہے یہ باتیں تو پہلے ہی ہمارے دل میں فطرت انسانی کا اظہار کرتا ان کو سامنے لیاتا اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو پچھلے پیغمبروں کی تعلیم میں گم ہو گئی تھی لوگوں نے بنا دیا تھا ان کو دوبارہ یاد دلاتا اور تیسری طرف یہ ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ اور ساتھ پھر آخری دنیا میں جو کچھ ہمیں ملے گا یا انام یا سزا اس کی بھی یاد دلاتا یہ چار ذکر ہیں جو اللہ کی کتابیں کرتی ہیں کہ انسان کے اندر ہی جو سب کو چھپا ہوا کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی خطرت ضمیق وہ سارا روشن کر کے لئے معروف و منکر اور سابقہ کتابوں میں جو تبدیلیاں ہو گئیں جو لوگوں نے بھلا دیا وہ نئے سرے سے تازہ ایڈیشن اس کا جو آ جاتا ہے یاد دلا دیتا انبیاغ سے لوگوں نے جو معاملہ کیا اور ان کی قوموں کا جو انجام دیا وہ بھی ساری تاریخ ہمارے سامنے ذکر کر دیتا اور آخرت میں بھی جو معاملہ ہونے والا سارا بیان ہو جاتا تو اس لئے کہتا ہے اللہ کہ یہ کتاب کتاب ہے اقبال کہتا ہے کہ تم لوگ سمجھ یہ بھی کوئی کتاب ہے مولویوں کے لئے کیوں این کتابیں نیس چیزیں دیگرس یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے لائے محفوظ سے اٹھ گئی ہے انقلاب کی کتاب ہے یہ جو پڑھ لیتے ہیں وہ بندے وہ پہلے بندے نہیں رہتے فرض بدل جاتا جو جماعت قبول کر لیتی وہ نئی جماعت بن جاتی وہ ایک نئے انسان پیدا ہوتا اس کی برکت سے تو اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتار دیا اور ذکر کو ہی دیکھنا تو رسول کی شکل میں ہے اس لئے کتاب اور ذکر رسول یہ کہنے میں دو گنیں گے حقیقت میں کی وہی کتاب ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مصفے سامت ہے خاموش قرآن ہے اس کو کہہ دیتے ہیں یہ مصفے ناتک ہے بولتا چلتا قرآن ہے ہوتا وہی ہے یہ رات کسی کو نہیں معلوم کے محمد قاڑی نظر آتا ہے